ایچ آر نیوز سچ آپ کے سامنے سچ آپ کیا فائدہ ہوتے ہیں نمسکار سر نمسکار سر سر آپ کہاں سے آئے اور کیا نام ہے آپ کا میں سلٹ بلوگ جلال موڑا اتراخن سے آیا ہوں سر اتراخن سے اتنی دور آپ بریانہ میں کیا لینے آیا ہوں سر پرماتما نے یہاں پہ بلا دیا اور پرماتما کہتے ہیں کہ سنت ملن کو چالیے تجماعی عبیمان جو جو قدم آگے دھرے وہی یہ کہ سمان چار دھام ہمارے اتراخن میں ہونے کے باوجود ہم اس دھام کو چھوڑ کر کے اپنے پویتر دھام جو ست لوگ کا دوار ہے اور یہاں سے ہم ست لوگ جائیں گے اس پرماتما کو ملنے کے لئے یہاں پہ آتے ہیں آپ پرماتما سمبودیت کس کو کر رہے ہو بلکل سنت رامپال جی مہاراج ہی پھون پرمیشور کے افتار ہے اور وہی کبیر صاحب کے افتار اس دھرتی پہ برتمان میں آئے ہوئے ہیں سر آپ سنت رامپال جی مہاراج سے کب سے جڑے ہوئے ہو میں میں اپریل دو ہزار چودہ سے جڑا ہوں اس سے پہلے اس سے پہلے آپ کیا بھکٹی کرتے تھے میں اس سے پہلے سنت مت سے جڑا تھا ستپال مہاراج سے میں بہت قریبی سے جڑا تھا اور کم سے کم آٹھ سال تک میں نے ان کے ساتھ ساتھنا کر دیا اور اس ساتھنا صاحب کو وہی لاب نہیں ہوا اب لاب تو سانساری گروپ سے ہوتے رہتے ہیں کئی ہانی بھی ہوتی ہے تو ہم اس کو کبھی بھکٹی کا اول لیتے نہیں تھے تو پھر سنتر آمپال جی مہاراج کی سرن میں کیا آوشکتہ بڑی بھکٹی تو آپ پہلے بھی کری رہتے ہیں دیکھو یہ لنبا پرکرن ہے اگر میں اس کو بشتار سے بتاؤں گا کہ ہماری پڑوش میں کچھ بھگت رہتے تھے سنتر آمپال جی مہاراج کے اور میں اس بیچ میں شرمت بھاگبت کا تھا اور کئی انیہ گرانتوں کا بہت گہن سے ادھیان کرتا تھا میرے سامنے کوئی دکان تھی تو وہاں پہ جب ہم بیٹھا کرتے تھے تو وہ لوگ میرے سے کہتے تھے کہ یار مندال جی آپ کوئی اچھی کتھا سناو میں بھاگبت کی کتھا اتنی اچھی سنا سکتا تھا کہ اگر کوئی بھی بھاگبت کا جو کتھا بکتا ہوتا تھا وہ اگر کہیں سے گیب کر دیتا تھا کوئی چیپٹر تو میں بتاتا تھا کہ اس نے اتنے چیپٹر گیب کر دیئے ہیں اور اس نے اتنا چھوڑ کر کے اتنا پرکرن آگے بڑھا دیا ہے یہ تو ایسے ہی میں ان لوگ کے سامنے کتھایں سنائے کرتا تھا لوگ بڑے چاہو سے سنتے تھے تو ایسے ہی وہیں پہ ایک بھگت تھے سنتر آمپال جی مہاراج کے گنچے آمداز جی تھے انہوں نے جب میں کتھا سنا رہا تھا تو وہ بیچ میں آئے اور بولے کہ بھائی آج کل ہمارے جو سنتر آمپال جی گروہ ہیں وہ آپ کے گروہ جی کی گیان کی خال اتار رہے ہیں جب میں نے اتنا سنا تو میں ساتھویں آسمان پہ میرا گوشہ چڑھا میں نے کہا بھائی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بولا جی یہ ہی ستھی ہے میں نے کہا آپ کے گروہ کو کون جانتا ہے سنتر آمپال کو بھائی کوئی جانتا ہے اتنے میں سے تو سارے لوگوں نے کہا نہیں بھی ہم تو نہیں جانتے میں نے کہا کئی گلی مہلے کا گروہ ہے اور جیسے ایک چھوٹا سا پندیت ہوتا کسی گاؤں کا ایسے ہوگا اور ہمارے جو گروہ ہیں ستپال مہاراج نبی دیشمہ ان کا سچنگ چلتا ہے تو ان کے برابر کئی کسی کا کئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اتنا بڑا گروہ ہوگا تو کال کا پند تھا تو سارے لوگ میرے پکس میں بولنے لگے ہاں جی آم نے تو سنتر آمپال کو آج تک سنا بھی نہیں ہے تو وہ بات میرے ہردے میں چوبی اور اس کے بعد میں نے جو سنا رہا تھا اس کا میں نے سنانا بند کر دیا اور گھر پہ گیا سوچا وہ بھگت آتما ہاتھ جوڑ کر کے چلے گئی میں نے کہا تم نے ایسے کیسے کہے دیا میرے گروہ کے بارے میں تو وہ ہاتھ جوڑ کر کے چلے گئے کہ بھئی گلتی ہوگی لیکن ستیا یہی ہے میں وہاں پہ بیٹھا رہا پھر انہیں کہا کہ بھگت آمپال کو پوری کرو میں پھر کتھا سنانے نہیں لگا میں چوب ہو گیا اور اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں انہیں مجھے ہاتھ جوڑ کر کے بنتی بھی کری اور اس کے بعد چلے بھی گئے اور میں اتنا غصہ کر رہا ہوں ان کے اوپر تو میں گھر چلے گیا اور رات کو میرے دماغ میں آئے کہ ان کا ستسنگ آتا ہے جرور سنوں گا اور اپنے آپ میں کوئی پورا گروہ ایسا مجھے لگتا نہیں ہے اس رشتی میں جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو تو میں ان کے ساتھ بیٹھا اور جب میں نے کتاب کھولی تو انہیں دن ہمارے گروہ جی جو پور میں گروہ جی ہمارے تھے تو ان کی کتاب کھول کر کے ہنس جی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ہنس جی 64 یا 62 سال کی عمر میں ان کو کالکار ہو گیا اور یہ ہسپیٹل میں بھڑتی ہو گئے ان کی جیب اتنی بڑی نکل رہی تھی کر رہا رہے تھے اور جب میں نے امرت کے کلس نکالا میر پا پستک تھی تو جب دیکھا تو اس میں جیوں کتیوں پائے گیا مجھے بہت دکھ ہوا کہ جو آج تک میں بھکتی کر رہا تھا ان کے قریبی سے تھا ہم نے آسرم بھی بنوائے رامنگر میں تو مجھے بڑا دکھ ہوا لیکن پھر بھی میں نگیٹی بیٹی میں سوچتا رہا کہ کہیں نہ کمی تو ان کی بھی کمیاں نکالوں گا شریفت بھاگبت گیتہ اپنے آگے رکھتا تھا اور اس کے بعد روز ایسے کرتے کرتے مجھے دس پندرہ دن بیٹھ گئے تو میں سستنگ نگیٹی بیٹی میں دیکھتا تھا گھر جی کو کئی گالیاں بھی دیتا تھا اس کے بعد کیا ہوا بھگجی میرے جیون میں کہ لگ بھگ ایک مہنا ہونے والا تھا 39 جون 2013 کو میرے ساتھ ایک بہت کرشما کیا پرماتما نے کیونکہ جب پرماتما کا سستنگ سنتا تھا تو مالی کہتے تھے کہ 21 برمان میں یہ سنت کے برابر کوئی ہے نہیں اور یہ پرماتما کا بھیجا ہوا داس ہے پرماتما کا بھیجا ہوا کھتا ہے اور جو دھنی ہوگا وہ جاگ جائے گا اور جو نردن ہوگا وہ لٹ پکڑ کے مجھے گلی سے بھگائے گا کہ یہ کیا بول رہا ہے تو مجھے لگا کہ آج تک جتنے بھی سنت ہیں سب نے اپنے آپ کو بھگوان ثابت کرنے کی کوشش کری لیکن یہ سنت ہے جو اپنے آپ کو کہنے کہ میں اس پرمیشن کا بھیجا ہوا کتا ہوں تو میرے اندر اتنی کرونا آئی کہ پرماتما اس انشار میں اگر کوئی سنت ہے تو ساید یہ ہو سکتے ہیں اتنا کہہ کر کے انہوں نے کہا کہ جو اس پرماتما کو اس مالک کو بیپتی میں گنگ آئے گا اس کے اور اس کو یاد کرے گا تو وہ پرماتما وہی پر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے جو ہے سارے دکھوں کو دور کر دیتا ہے وہ دن میرے جیون میں آیا 39 جن دو ہزار تیرہ کو میں سوست تھا لیکن صبح چار بجے میرا برین ہمریز ہو گیا اور جیسا کہ مجھے کئی تین چار پنڈیتوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی عمر 38 سال ہے اس کے لئے میں نے کئی اپائی بھی کرے تھے میں سوہ میں ایک الائی سی میں میں ابھی کرتا ہوں تو میں نے بچوں سے کہا بھی تھا کہ میں نے آپ کے دس بیس تیس لاکھ کے بھی کر رہے ہیں تو آپ کے جیون میں کوئی کمی نہیں آئے گی بچوں کے پڑھنے لکھنے میں کوئی کمی نہیں آئے گی تو بچوں بچے بھی کہتے تھے کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں میں نے کہا یہ دن آوشی آنا ہے کیونکہ میرے بھائی ساپ بھی بڑے تھے ریلوے میں تھے اور وہ بھی الپائے میں ختم ہوئے تھے سنت رامپال جی مہارات سے جڑنے کے بعد میں آپ کو اور کیا فائدہ ہویا پہلا وہی فائدہ آپ کو بتا رہا ہوں 39 جن 2013 کو جب میرے صبح چار بجے میں سویا تھا تو مجھے ایسا ہوا کہ جیسے گاڑی کے ٹائر میں ہوا بڑھتے ہیں ایسے ہوا میرے نسوں میں چڑھتی رہی اور جب وہ میرے ہردے تک آئی ہردے سے چھاتی تک جانے لگی تو میں سوچنے لگیا یہ تو بڑیا ہو رہا ہے یہ تو ہوا بھر رہی ہے تو مجھے بھی اچھا لگ رہا تھا لیکن جب وہ ہوا اتنی ٹائٹ ہو گئی اور میرے کھوپڑی سے جو ہے اوپر کو پھولنے لگی تو میں جاننے لگیا آرے آپ تو یہ مجھے جانے کا وہ ہی ہے یہ نس فٹے کی برین ہمریز ہو رہا ہے نس فٹے کی اور میں بول جاؤں گا تو میں بیٹھ گیا بیٹھنے کے بعد میں نے سب سے پہلے سنتر جو ستپال مہارات نے ہمیں منتر دیا تھا اس منتر کا سمرن کیا کہ وہ بھی کہتے تھے کہ جب کوئی بیپتی آئے تو آپ اس منتر کا جاب کرنا آپ کے کشت دور ہوں گے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا اس کے بعد میں گاؤں میں گاؤں کا پجاری بھی تھا تو دیوی دیو تھا یا اپنے اشت مطروں کو سب کو یاد کیا اپنے پتروں کو یاد کیا اپنے پتا جی کا سراد میں ہر سال جو ہے حریدوار میں جانے کو دیتا تھا تو ان کو بھی یاد کیا تو کوئی لاب نہیں ہوا کیونکہ وہ نس چڑھتی رہی اور میرا کھوپڑا جو ہے اوپر کو پھول گیا نس فٹے والی تھی لگ بگ لیکن میں نے پھر لاشن میں کہا کہ سنت رامپال جی آپ کا سسنگ میں سن رہا ہوں اور آپ نے کہا کہ 21 برمان میں اس داش کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور اگر آپ کبھی بھی بیپتی میں ہو تو آپ مجھے یاد کرنا اس کے بعد آپ دیکھنا تو میں نے کہا کہ اگر آپ ہی پون پرماتنہ ہو تو مجھے ایک جیون دے دو جینے کا میں جی نہیں سکتا انتیم سواں سے تھی تو سنت رامپال جی کو اتنا کہا ہی تھا کہ وہ میرے سامنے بلکل کھڑے ہو گئے ہاپ کمیز تھے سپیت پینڈ تھے اور لگ بگ ساڑے سات پھٹ کا چہرہ تھا اور سامنے کھڑے ہو کر کے میں بیٹھا ہی تھا اور انہیں مجھے لمبا ہاتھ کر کے آشربان میرے شہر پہ رکھا بولا کہ بیٹا پرماتنہ میں روعت ہوئی شریشتی کو یہ شریشتی روئے موہے گریب داسیس بیوک کو سمجھ نہ سکتا کوئے کہ جب بھی مجھے بھکت چاہتا یاد کرتا ہے میں وہیں پہ کھڑا رہتا ہوں لیکن درباہ کی اس چیز کا ہے کہ آج مجھے شریشتی میں کوئی سمجھ نہیں رہا ہے چھہ سو برس پہلے بھی میں آیا تھا ایک انپڑ کی بھومی کا کری آج میں پڑھ لکھ کر کے اونگلی لگا لگا کر کے اس گیان کو سمجھا رہا ہوں یہ کتاب کھول کر کے اس کو پڑھنا نہیں آتا یہ دیکھ رہا ہے تب پڑھ رہا ہے لیکن یہ لیلا ہے مالک کی اتنا کہتے ہی میرا اسی سر جیسے مالک نے مجھے آشرباد دیا اور اتنا کہا کہ بیٹا اب تجھے کال بھی نہیں کھا سکتا ہے تیری 38 سال کے آئے تھی اور پرماتما نے تیرا ایکسٹینشن کر دیا ہے اور اب مالک کی بھکتی کر لے ست لوگ آشنا بروالا آجا اور اسی شریر سے تجھے ست لوگ بھی بھیج دوں گا میں اسی سمائے بلکل اتنا کلیر ہو گیا میری گھر والی بگل سے اٹھی بولا آپ کیوں بیٹھے ہو جب اس نے میرے سواست کو دیکھا لائٹ جلائی تو جب اس نے دیکھا کہ آپ تو پورے پسینے سے تر ہو آپ کو کیا ہوا ہے میں نے کہا بھی سنت رامپال جی مہاراج is complete god کہنے لگے کل تک آپ گالی دیتے تھے شبہ چار بجے ایسی کیا جو رت پڑ گیا کہ آپ کو کیا آپ کہہ رہے کہ سنت رامپال جی مہاراج complete god میں نے کہا بھئی میں بس last stage پہ تھا اور انہی کو یاد کیا اور اب میں ایک دم سواست ہوں پرماتما آئے اور مجھے آشرباد دے کر کے چلے گئے اتنا کہنے کے بعد گر جی انتردھیان ہو گئے اور میں پھر اپنے باتھوں میں گیا میں نے نہایا پھر وہاں کال نے تھوڑا مجھے جھکو رہا کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس شریشنی میں کہ کوئی آدمی اندر آئے اور اس کے بعد انتردھیان ہو جائے کیونکہ ہم نے تو پرماتما کے گنگ سنے تھے کہ میں بھگوان یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے لیکن سب نے نرہکار بتایا لیکن جب میں گھر پی اندر آیا میں پھر ہی میری آنکھیں لگی اور میں جیسے سویا تو گر جی نے کہا بیٹا ستیا یہی ہے اور بروالہ آجا اسی شریش سے پار کر دوں گا پھر میں دوسرے دن اٹھا اور انہی بھگت کے پاس گیا میں نے کہا بھگت جی آپ لوگ کب جاتے ہو تو وہ کہنے لگی کہ بھگت جی اب تو ہم جون میں جا رہے ہیں چار تاریکو سچنگ ہے تو پرماتما کی شرن میں جا رہے ہیں تو میں نے کہا ایک ٹکٹ میرا بھی بنا دینا اور ہمارے ساتھ جو سنتر آمپال جی مہاراج کو گرن جن نے کیا تھا اور ستپال مہاراج والی پنتم ہمارے ساتھ تھے آپ اب آپ کی طرف سے درسکو کو کیا کہنا چاہتے ہو سنتر آمپال جی مہاراج کی پر میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ موقع پھر نہیں مل سکتا ہے یو سودہ پھر نہیں ری سنتو یو سودہ پھر نہیں اس سمیپون پرماتما سنتر آمپال جی مہاراج اس دھرہ دھام پہ آئے ہیں اور سارے جگت سے بھی کہنا چاہتا ہوں سارے بھگت سماس سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور بشیش کر ستپال مہاراج سے جو آتمایں جوڑی ہے ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ادیش موکس پانا ہے نہ کہ کسی گروہ کو گلے لگانا جو گروہ آپ کو سنتر آمپال جیسا یا آپ کو موکس دلا سکتا ہے آپ اس کے سرنڈ میں آئیے اور اپنا کلیان کریں پھر پرماتما سریشتی پہ سنتر آمپال جی مہاراج کے روپ میں اس دھرٹی پہ آئے ہیں دھنیواز ہم سباک ست ساہی ایچ آر نیوز سچ آپ کے سامنے